کہ میں ملتان چاریہ سا اللہ گواہ اس بات دے جدو میں پاسی بیٹھا نا تھوڑا اگلے سٹا دیکھ مولوی چڑھے آپ پاسی ہوئے سیڈ وے کے موں چکے با شاید پر سیڈ خالی ہوئے میں سمجھا ہم نے لگتا کوئی مولوی ہے یہ میں بھی اشارہ کیتا ہے حضر جی میرے نال آجو بچلو رونکے رونکے سبر ہو جائے تارف ہو گیا پھر تو ان پر دو مولوی کٹھے ہو جانے پھر گفتگوئی شروع ہو گئی کہنے تسری کون ہوں دے ہو میں کہا مولوی ہونا حالا جی میں بھی مولوی ہونا میں کہا چلو وہاں ورہا ان کے سبر درہ گدرے گا کہنے تسری کون ہوں دے ہو میں کہا تسری کون ہوں دے ہو جانے میں اہل سنت وال جماعت ہونا میں کہستو اگے جانے اگے جانے اگے انفی ہونا میں کہستو اگے جانے دیوبندی ہونا میں کہستو اگے ختم ہی نہیں ہو جاتے حیاتی ہو نام و ماتی ہو نام جنہیں حیاتی ہو نام جی میں کہا چلو اللہ کرے حیاتی رہے کہنے تسی کونوں دے ہو میں ساڑا جی مختصر جاتا رہو فے اسی آل الحدیث سنے اچھا اچھا ہوئی یہ ان تشریح آپ پہی آنا ہے اچھا ہوئی جنہوں نے غیر مقلنان دنے میں کہا جی جنہوں نے تساہ سے بارے میں بڑا سنے ہیں اہل حدیث سنے بارے اسی نماز شروع کردہ اللہ اکبر نہ کوئی نیت نہ کوئی سبان چو کوئی نیت ادا کر دے ہو آخر تسناہ تے چاہید ہے نا پہ نماز کیڑی ہے وقت کیڑا ہے میں کہے کنوں جنہیں اپنے آپ نوں مکہ آپ نے پتا ہوں دے جنہیں نہیں اللہ پاہنے مکہ اللہ پاہنے پتا ہوں دے جنہیں پتا نہیں پھر کنوں میں نہیں کوئی پتا اپنے آپ نوں تے پتا ہے تے اللہ نوں بھی پتا ہے کنوں تے سنے کہنے لگا میں کوئی پتا نہیں کنوں تے سنے میں تسی نیت کر دے ہو نا جہاں جی میں کیڑی اٹھان نیت کرنا اس نماز ہی نماز پڑھنا واسکہ اللہ تعالی چار اکار نماز زور مو کی تا قبلہ شریف پچھے اس امام دے اللہ اکبر اے تے میں کہ نیت اللہ دے بندے مقتدی دی کہ تُو مولوی تُو اپنی نیت سنا پچھے اس امام دے تُو تے اگے ہوں نے تُو اپنی نیت سنا یقین جانو دو چار منٹ خموش رہے تو بھاؤنا بڑا پرشان ہو کہ میرے والوے کیاں دا مولوی صاحب اللہ دی کرسے من چودہ ساغوالو ہو گئنے محمد قرآن میں روزانہ نیتیں ہی کر دا رہے آج مولوی اگے آن دے پچھے اس امام دے میں کہہ تیرا قصور نہیں یہ ان کوئی ہو جگا ہوتی میں پڑھ دا میں کہہ تیرا قصور نہیں قرآن فیصلہ کیتا ہے خالی آزار اللہزین یو خالفون ان امرئی انتو شیبہم فتنہ او یو شیبہم عذابن علیم یہ سننا دہیا نہیں کرنا اللہ امیسے جیدو رسوہ کر دیں میں ویک آلے دیس نماز شروع کرنا اللہ اکبر کہنا نماز دینی یا زبانہ نہیں کرنا کیوں جیدی نماز جان دیں وقت کیڑے حرکات کی نہیں آنے تے موں کیڑے پاسے آ اے ربنو پتہ ہے ہماز شروع ہوئی اپنے ہاتھ سینے تے باندھے کہنے لگا ہون لے آؤ نا بخاری دی عدیس سینے تے ہاتھ بننے دی عدیس بخاری کوئی نہیں ہون لے آؤ بخاری فسے وابی بخاری چاہ دی سینے تے ہاتھ بننے دی کوئی نہیں میں آکا مولوی جی ناو تو تھلے دی ہے وے جنے نہیں وہ بھی کوئی نہیں میں پھر کی کریے سر تے رہ لئیے سینے تے ہاتھ بننے دی عدیس بخاری چاہے لیکن نظر انہوں آن دی جنے کوفے دی اینک نہ پائی ہوئے بخاری جیدی سینے تے بننے دی لیکن نظر انہوں آن دی جنے جشن دی اندی آنک نہ چاڑی ہوئے بصیرت قیم ہوئے انہوں نظر آن دی ہے بخاری چھونے بخاری سال بن ساتھ حضی اللہ تعالی فرمان دے نے کہا نن ناسو یو امرون لوگاں حکم دیتا جن ناسی کہ اپنا دائیات بائیں اٹھتے رکھو کتے رکھنے اللہ زرائے ہی اپنی زرائے تے ہاتھ رکھنے زرائے کنوں آن دے نے اے ترمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک اس ساری جگہ نو اربی اندرے زرائے کی آج آن دے حضرت سال بن ساتھ فرمان دے حضور ری بارد دمانی صلح حکم سی اپنا حق بائیں نیچے ہوئے دائیں اوپر اور زرائد ہوتے ہوئے جدو مولوی جی حق زرائد بن لے جان بخاری عدیس جی روشن ہاتھ باندھ لے جان اے ہاتھ ناب تو نیچے جاندے ہی نہیں اینج بن لے جان نا اے ان ناب تو تھلے نہیں مولوی آپ تھلے ہو سکتے ہیں حق نہیں ہو سکتے ہیں اے ناب تو نیچے ہاتھ نہیں جانگے میں کہا مولوی جی توڑی آتھ آرتہ کتے ہیں بن دیا کہلے گا تسی دلیل دیو ہاتھ کتے بننے چاہیے دینے میں کہا دلیل ساڑھے کل پوچھنی ہو جانے جی میں کہا گھروں ہی پوچھ لے امی کو لو تیری امی کتے ہیں بن دیئے سینے تیرے میں کتے ہوئی پوچھ لے یہ نا نبی عوض ہے نبی ساڑھا انشاءاللہ میں کہا ساڑھا کی عدد تیرے گھر داخل ہو گیا ہے پوچھ لے جا کے جیڑی دلیل ہے حدیث آخر کنہ کل کوئی ہوئے گی نا جیڑی حدیث ہونا کلے ہوئی اسے کتاب تھی لکھی ہے اسے سوی تھی لکھی ہے لے جا کے پوچھنا یا فرق اللہ دے نبی کلو ثابت کر دو دنیا در سارے مولوی زیردہ پیالہ پی سکتے لے لیکن عورت اور مرد دی نماز بھی اندر فرق کیوں ہے اللہ دے رسول تو ثابت نہیں کہا سکتے مرد اور عورت دی نماز بھی اندر فرق نماز دے طریقی اندر اختلاف یا عورت ہاتھ سینے تے باندے مرد نافت تو نیچے باندے اے فرق نہ اللہ تو ثابت ہے نہ رسول اللہ تو ثابت ہے نہ پگمبر دے سیابہ تو ثابت ہے نہ عمد یا اقوال تو ثابت ہے بلکہ میرا امد جماعت تو بھی ثابت نہیں کہ جناب ہاتھ عورت تو سینے تے باندے اہلی عدیس آت بندے ہوتھے علاق زرائے 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 کیا جاندے اس جگہ نو ان قرآن تو پاہت تو میں زرائے دمانا ثابت کرا قرآن کیا جاندے رب بند ہے سبو نا سبو نا زرائے قرآن ہندہ ہے مابوب قرآن ہندہ ہے کہ کیا مدتن ہوئے گا رب فرمایگا فرشت ہو ستر ہاتھ لمبا زنیر لیاو جکڑو پکڑو انانو جنن زرائے دمانا نہیں ہوندہ ستر ہاتھ سبو نا زرائے ستر ہاتھ زرائے قرآن تو ثابت ہو گیا ستر ہاتھ زرائے دمانا پورا ہاتھ ہے تے حدیث بخاری اے دائیں ہاتھ اوپر بایا نیچے تے جدو ہنج آجائے فی نافتو تھلے جاندہ نہیں تے ہنوزا تا واسطہ ہے اس بخاری دی حدیث دی اصولی حدیث دی سرات واسطہ ہے ابن خزامت حدیث آئی ویل بن حجر فرمانتے ہیں میں نبی پانو ویکیا آپ نماز پر رہے سن دائیں ہاتھ اتھے بایاں تھلے اللہ صدر ہی اللہ صدر ہی اپنے سینے کے میرے محبوب نے اتھ بنیو اے سن لہذا وزا تو نہیں ہاتھ سینے کے باندے جان ہاتھ سینے کے باندے جان اللہ روز